السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد ومسولین امباد ناظرین کرام جیسا کہ آج کل ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں لوگ بدحال ہیں لوگ کرونا جیسی خطرناک وبا کو لے کر کے بہت زیادہ پریشان ہیں اچھا سے اچھا انسان بھی اس کے اندر پریشان ہیں آج کے درس میں میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کی پریشانیاں دنیا کی تکالف دنیا کی کٹنائیاں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی جتنے بھی پریشانیاں ہیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں ان کی اوقات کچھ بھی نہیں ہیں انسان اس دنیا کے اندر پوری زندگی تکالف میں گزاری ہو لیکن آخرت کی نعمت کی جھلک پاتی ہے وہ انسان تمام تکالف کو بھول جائے گا اسی چیز کو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح سے بیان فرمایا صحیح مسلم شریف کی یہ روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا حشر کا میدان ہوگا تو قیامت کے دن ایک ایسے انسان کو اللہ رب العالمین لانے کا حکم دے گا جس نے پوری زندگی عیش اور آرام میں گزاری ہوگی کبھی بھی اس نے کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے انسان کو چند لمحوں کے لیے تھوڑی دیر کے لیے چند سکن کے لیے کچھ منٹوں کے لیے اسے جہنم کے اندر ایک ڈبکی لگائی جائے گی اسے ایک غوتہ لگایا جائے گا جہنم کا اللہ رب العالمین ایسے انسان کو نکالے گا اور پھر اللہ رب العالمین اس سے سوال کرے گا حل رائی تا خیرن قطو کہ بنی آدم کیا تونے زندگی کے اندر کبھی بھلائی دیکھی حل مغرب کا نعیم کیا تونے دنیا کے اندر اللہ کی نعمتوں کو پایا تھا وہ انسان جو پوری زندگی اچھی طرح سے گزار کر کے گیا ہے ایسا انسان صرف چند لمحوں کی تکالیف جو جہنم کی تکلیف ہے اس کو چکھنے کے بعد اس کو دیکھنے کے بعد اس کو محسوس کرنے کے بعد وہ انسان کہے گا لا واللہ یاربی اے میرے رب تیری قسم میں نے زندگی کے اندر ایش اور آرام اور خوشحالی کبھی نہیں دیکھی اسی کے برعکس جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناظرین کرام یہی بات میں آپ کو آج کے درس میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو پریشانیاں ہیں آج جو کٹنائیاں ہیں ہماری زندگی کے اندر جو تکالیف آتی ہے جو پریشانی آتی ہے آپ اس سے نہ گھبرائیں مشقتوں کے ساتھ ہی انسان پیدا ہوا ہے آج یہ پریشانی کے دنہ ہے انشاءاللہ ضرور بھی ضرور یہ دنہ جائیں گے اللہ ضرور بھی ضرور اہل زمین کے اوپر رحم و کرم کرے گا لیکن یہ پریشانیاں جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح سے اسی کے برعکس ایک انسان کو جس نے اپنی پوری زندگی تکالیف میں گزاری ہوگی ہمیشہ پریشانی میں گزاری ہوگی ٹھیک سے اسے کھانا نہیں ملا ہوگا اسے دنیا کے اندر نہ رزق کی فراوانی تھی نہ اچھے گھر تھی نہ اچھا مکان تھا نہ کپڑے تھی کچھ بھی نہیں تھا ہمیشہ تکالیف میرا ہمیشہ مسئبتوں میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر ایسے انسان کو بھی ایک مرتبہ غوتہ لگایا جائے گا جنت کے اندر کچھ لمحوں کے بعد رکھ کر کے اسے نکالا جائے گا اور پھر اللہ رب العالمین اس سے سوال کرے گا کیا تُو نے کبھی تکلیف دیکھی کیا تمہارے زندگی میں کبھی پریشانیاں آئی کیا کبھی تم نے تکلیفیں جھیلی وہ انسان جو اپنی پوری زندگی ساٹھ سالہ ستر سالہ زندگی تکلیف میں گزار کے گیا ہوگا صرف چند لمحوں کی نعمتوں کا مزا چکھنے کے بعد وہ اپنی ساری تکلیف کو بھول جائے گا اور کہے گا لا واللہ یا ربی میں نے دنیا کے اندر کبھی تکلیف دیکھی نہیں تھی میں تو ہمیشہ اچھا ہی رہا ہوں اللہ اکبر ناظرین اکرام یہ ہے دنیا کی تکالیف کے سامنے میں آخرت کی نعمتوں کا مزا کہ صرف چند لمحوں کا ایک ایسا مزا ہے کہ انسان دنیا کی ساری تکلیف کو بھول جائے گا اسی لئے موجودہ دور کی پریشانی سے کبھی نہ گھب رہے اپنی آخرت کے فکر میں ہی رہے اپنی آخرت کے لئے اچھی طرح سے تیاری کریں اسی کے اندر بھلائی ہے